دوستوں کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملوماتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنے پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں برعظم یورپ میں واقعہ ایک جمہوری ملک کروشیا اس ملک کا سرکاری نام ریپبلکہ ہرسکا ہے جس کے معنی ہے ریپبلک آف کروشیا اس ملک سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم ہے آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لا علم ہے امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی ملومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ اگات کرنے سے پہلے تمام نیا آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لوس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش پی جانے والی حل ملوماتی ویڈیو کا پغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی ہر وان کن ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں مملک کروشیا کینگڈم آف کروشیا کرونے وستہ کی مملکت تھی جو آج کے کروشیا اور وقتن فوقتن بلکان میں بوسنیا اور ہرزا گوینیا کے بعض حصوں پر مشتمل تھی نو سو پچیس اسوی میں قائم ہوئی یہ مملکت تقریبا دو صدیوں تک ایک خود مختیار ریاست کے طور پر مجود رہی کروشیا پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ سے ازاد ہو کر مملکت یوگو سلاویہ کا حصہ بنا بعد میں مملکت یوگو سلاویہ کو تحلیل کر دیا گیا اشتراکی جمہوریہ کروشیا جو اشتراکی وفاقی جمہوریہ یوگو سلاویہ کی چھ ریاستوں میں سے ایک تھی انیس سو تنتالیس تا انیس سو اکانوے تک ایک آنوے تک کروشیا یوگو سلاویہ کا حصہ رہا پچیس جون انیس سو اکانوے کو کروشیا نے اپنی ازادی کا اعلان کیا اور یوگو سلاویہ سے علایدہ ہو گیا دوستو کروشیا کا کور رقبہ چھپن ہزار پانچ سو چرانوے مربع کلومیٹر ہے دو ہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق اس ملک کی عبادی تالیس لاکھ پانچ ہزار چار سو ترینوے نفوس پر مشتمل ہے یہاں کا پس ترین مقام بہرہ ایڈراتک ہے ایڈراتک مغربی ساحلوں پر اٹلی جبکہ مشرقی ساحلوں پر اٹلی کے چاند علاقوں کے ساتھ سلوینیا کروشیا بوسنیا ہرزو گوینہ مونٹینیگرو اور آلبانیا واقعہ ہے اس کے ساحلی علاقوں پر اٹلی اور کروشیا کے مشہور ترین تفریحی مقامات ہیں زغرب کروشیا کا دارال حکومت اور میٹرو پلوٹن علاقہ ہے زغرب کا رقبہ چار سے اکتالیس مربع کلومیٹر اور اس کے مجموعی عبادی بان میں ہزار آٹھ سو پچھتر افراد پر مشتمل ہے ایک سو اٹھان میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقعہ ہے یہاں کی سرکاری زبان کروشیا ہی زبان ہے اس کے علاوہ یہ زبان بوسنیا اور سربیا کے کچھ علاقوں اور قریبی موالک میں بھی بولی جاتی ہے کروشیا میں شادی کی کامز کام عمر اٹھارہ سال ہے یہاں ٹرائفک سمجھ دائیں جانب یور یہاں کا ڈومین نیم ڈارٹ ایچ آر اور کالنگ کورٹ پلس تین سو پچاسی ہے دوستو کروشیا یورپی یونین کا رکن ملک ہے لیکن اس ملک کی کرنسی یورو کی بجائے کروشیاں کونہ ہے ایک کونہ تقریبا پاکستانی چوبیس روپے اور تقریبا گیارہ انڈین روپے کے برابر ہوتا ہے عیسائیت یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے جو عبادی 92 شارعہ 6 فیصد کا مذہب ہے 6 فیصد لا دین ہے معاذ اللہ جن کا ماننا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں اسلام کے ماننے والے 60 ہزار افراد یہاں بستے ہیں جو عبادی کا ایک شارعہ 4 فیصد بنتے ہیں دیرام آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملوماتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنے پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں برعظم یورپ میں واقعہ ایک جمہوری ملک کروشیا اس ملک کا سرکاری نام ریپبلکہ ہرسکا ہے جس کے معنی ہے ریپبلکہ آف کروشیا اس ملک سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم ہے آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لا علم ہے امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی ملومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی حل ملوماتی ویڈیو کا پغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی ہر وان کن ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں مملک کروشیا کینگڈم آف کروشیا کرونے وسطہ کی مملکت تھی جو آگ کے کروشیا اور وقتن فوقتن بلکان میں بوسنیا اور ہرزا گوینیا کے بعض حصوں پر مشتمل تھی نو سو پچیس اسوی میں قائم ہوئی یہ مملکت قریبا دو سدیوں تک ایک خود مختیار ریاست کے طور پر مجود رہی کروشیا پہلی جنگ عظیم میں سلطنیت اسمانیہ سے ازاد ہو کر مملکت یوگو سلاویہ کا حصہ بنا بعد میں مملکت یوگو سلاویہ کو تحلیل کر دیا گیا اشتراکی جمہوریہ کروشیا جو اشتراکی وفاقی جمہوریہ یوگو سلاویہ کی چھے ریاستوں میں سے ایک تھی انیس سو تنتالیس تا انیس سو اکامن تک اکانوے تک کروشیا یوگو سلاویہ کا حصہ رہا پچیس جون انیس سو اکانوے کو کروشیا نے اپنی ازادی کا اعلان کیا اور یوگو سلاویہ سے علایدہ ہو گیا دوستو کروشیا کا کور رکبہ چھپن ہزار پانچ سو چورانوے مربع کلومیٹر ہے دو ہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق اس ملک کی عبادی تالیس لاکھ پانچ ہزار چار سو ترینوے نفوس پر مشتمل ہے یہاں کا پس ترین مقام بہرہ ایڈرائٹک ہے ایڈرائٹک کے مغربی ساحلوں پر اٹلی جبکہ مشرقی ساحلوں پر اٹلی کے چاند علاقوں کے ساتھ سالوینیا، کروشیا، بوسنیا، ہرزو گوینیا، مونٹینیگرو اور آلبانیا واقع ہے اس کے ساحلی علاقوں پر اٹلی اور کروشیا کے مشہور ترین ساتھ تفریحی مقامات ہیں زرگرب، کروشیا کا دارال حکومت اور میٹرو پلوٹن علاقہ ہے زرگرب کا رکبہ چار سے اٹھالیس مربع کلومیٹر اور اس کی مجموعی عبادی بانویں ہزار آٹھ سو پچھتر افراد پر مشتمل ہے ایک سو اٹھامن میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے یہاں کی سرکاری زبان کروشیای زبان ہے اس کے علاوہ یہ زبان بوسنیا اور سربیا کے کچھ علاقوں اور قریبی موالک میں بھی بولی جاتی ہے کروشیا میں شادی کی کام از کام عمر اٹھارہ سال ہے یہاں ٹریفک سمجھ دائیں جانب یور یہاں کا ڈومین نیم ڈارٹ ایچ آر اور کالنگ کورڈ پلس تین سو پچاسی ہے دوستو کروشیا یورپی یونین کا رکن ملک ہے لیکن اس ملک کی کرنسی یورو کی بجائے کروشین کونہ ہے ایک کونہ تقریبا پاکستانی چوبیس روپے اور تقریبا گیارہ انڈین روپے کے برابر ہوتا ہے عیسائیت یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے جو عبادی کا بانویں شارعہ چھ فیصد کا مذہب ہے چھ فیصد لا دین ہے مواز اللہ جن کا ماننا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں اسلام کے ماننے والے ساٹھ ہزار افراد یہاں بستے ہیں جو عبادی کا ایک شارعہ چار فیصد بنتے ہیں دوستو یہ تھی کروشیا پر خوبصورت سی شارعہ ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کا حر لائک بٹن بنا ہوئے اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منچن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہوئے آپ سے یہی ادارش کروں گا تاکہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ملوماتی ویڈیو کا پغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی احران کن ملومات سے آگاہ ہوتے رہیں اور آج کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ نگے باؤں موسیقی